بسم اللہ الرحمن الرحیم وینیو سے میں ہوں فیصل کمال پاشا اور بڑا اہم تاریخی دن ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تیرہ رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلوں کو سیٹ ایسائیڈ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور بطور سیاسی جماعت اس کے حقوق اس سے نہیں چھینے جا سکتے جن امیدواروں نے اپنے کاغذات نام زدگی میں پاکستان تحریک انصاف منشن کیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیٹ رہیں گے تھرٹی نائن کینڈیٹس ایسے ہیں اور جبکہ فورٹی ون ان کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ پندرہ روز کے اندر اپنی جو پارٹی کے بارے میں ایک ڈیکلریشن جمع کرائیں گے ای سی پی کو اور ای سی پی جو ہے وہ پارٹی کنفرمیشن کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ ان امیدواروں کا تعلق جو ہے وہ کس سیاسی جماعت سے ہیں آپ پیچھے میرے پیچھے اس وقت منظر دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں اور مخصوص نشستوں پر جو امیدوار خواتین ہیں وہ بڑی تعداد میں جمع ہیں ایک یہاں پر بڑا ایک فیسٹیو قسم کا انوارمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں جو قائدین ہیں شبلی فراز فیصل جاوید خان علی محمد خان کافی بڑی تعداد میں ان کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور فیصلے پر بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یقینا پاکستان تحریک انصاف اب بطور پارلیمانی جماعت کے ریجسٹرڈ ہو جائے گی پارلیمنٹ کے اندر اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی اکثریت کے بارے میں بھی یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت اہم ہوگا جی